اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیز اردو تازہ تین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں یمبو شہر مدینہ منورہ کا ماضی اور حال میں تجارتی دروازہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یمبو ایک سیاحتی و سنتی شہر میں تبدیل ہو گیا ہے یمبو شہر کی تاریخ پچیس سو سال قدیم ہے یہ بحر روم اور یمن سے مصر تک تجارتی حوالے سے مشہور تھا کشتیوں کی نکل ہوا حرکت اور اپنی مشہور پروڈیکٹس کے علاوہ یمبو کو برطانیہ اور عرب افواج کا مزر اثرات نہیں ہے ترجمان وزارت سہت لوگوں کے سوالوں کے لیے ٹول فری نمبر نائن سری سیون پر رابطہ کیا جا سکتا ہے وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علو بیت علالی نے کہا ہے کہ کرونا ویکسن مکمبل طور پر محفوظ ہے اب تک جو افراد ویکسن لے چکے ہیں کسی میں بھی مزر اثرات نظر نہیں آئے ویب نیوز سبق نے ترجمان وزارت سہت کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا ویکسن لیشن کے لیے صحاتی ایپ پر ریجسپریشن کا مرلہ انتہائی آسان ہے امن میں نئی حکومت کی تشکیل خوش آئند ہے حکومت کی تشکیل ریاض موہدے کا نفاظ ہے جس سے امید ہے کہ ملک میں امن و استقام قائم ہوگا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل من فرحان نے کہا ہے کہ یمن میں نئی حکومت کی تشکیل خوش آئند اقدام ہے جس سے امید ہے کہ ملک میں امن و استقام قائم ہوگا اس سے ملک میں موجودہ سیاسی بوران کا بھی حل برامت ہوگا دوسری طرح وزیر مملکت برائے خارجہ امور عزیل الجبیر نے کہا ہے کہ ریاض موہدے کے تحت برادر ملک یمن میں نئی حکومت کی تشکیل اہم اقدام ہے کرونا ویکسن لینے والوں کو الیکٹونک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا دوسری خوراک لینے کے بعد الیکٹونک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا وزارت سہت کے سیکیٹری براہ انسانداد وعبائی امراض ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے کہا ہے کہ روانسال ختم ہونے سے پہلے دوسری کمپنی کی ویکسن کا اندراج کر لیا جائے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سال دوزار اکیس کی پہلی سے مائی کے دوران مزید کمپنیوں کی ویکسن کا اندراج ہو جائے گا ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ